الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ ارسله بالہدا ودین الحق لیوظہره علی الدین کلیه وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فعوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئو نور اللہ بی افواہیهم واللہ مطم نوریه ولو کریہ الكافرون هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیوظہرہو علی الدین کلیه ولو کریہ المشریکون محترم ذلو کو دوستو عزیدو بھائیو اور بہنو آج ذلحج کی سترہ تاریخ ہے اور اب شہادتوں کا ایک موسم شروع ہو رہا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بیس ذلحج کو بعض روایات کے مطابق اٹھارہ ذلحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اور دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی یہ تینوں شہادتیں بڑی عظیم شہادتیں ہیں شہادت کے لفظی معنی گواہی کے ہیں لیکن بالعموم شہادت کا لفظ ہماری دینی استعلاح کے طور پر اللہ کے راستے میں جان دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی اصل میں ایک گواہی ہوتی ہے جسے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں یوں فرمایا زہ نوری سجدہ می خواہی زہ خاکی بیش ازا خواہی اہلا بڑی عجیب بات ہے کہ تو اتنی طاقتور نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے تو صرف سجدے کا تقاضہ کرتا ہے تسبیح و تحمید اور تقدیس کا تقاضہ کرتا ہے کہ میری پاکی بیان کرو میری حمد بیان کرو میرے سامنے سجدہ کرو اور اس بیچاری خاکی مخلوق سے تو بہت زیادہ تقاضہ کر رہا ہے زہ خاکی بیش ازا خواہی چنان خودرہ نگاہ داری کہ بائیں بینیازی ہا حالانکہ اگر تُو اپنے آپ کو دیکھے اے اللہ تو تُو ہر چیز سے بینیاز ہے تجھے نہ سجدے کی ضرورت ہے نہ کسی کے خون کی ضرورت ہے نہ کسی کے حمد کی ضرورت ہے چنان خودرہ نگاہ داری کے بائیں بینیازی ہا اوہ ییس شہادت بروجود خود زخون دوستان خواہی کہ تُو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے کہ اللہ اتنا عظیم ہے اللہ اتنا حسین ہے اللہ تعالی اتنا ٹرمنڈس ہے کہ لوگ اس کے لئے مر مٹنے کو تیار ہیں جانے قربان کرنے کو تیار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ تعالی نے ایک گواہی بنا کر بھیجا اور امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالی نے گواہی دینے کے لئے بنایا سورہ بقرہ کے سترمے رکو میں دوسرے پارک کے آغاز میں جہاں تحویلِ قبلہ کا حکم ہے تحویلِ قبلہ اصل میں ایک سمبل تھا نئی امت کی تشکیل کا نئی امت کی اوگینائزیشن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا خود رسول اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے آپ تورات کے جتنے بھی نون احکام تھے ان کی پیروی کرتے رہتے تھے انہی میں سے ایک حکم جو تھا وہ نماز کے اندر رخ کرنے کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب تک آپ کے لئے حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھا تو آپ حرم میں جنوب کی جانب کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تاکہ بیچ میں کھانا کعبہ بھی آ جائے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ ترشیف لائے تو جغرافیہی اعتبار سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور یرشورم کے درمیان ہیں یعنی اگر آپ کھانا کعبہ کی طرف رخ فرماتے تو آپ کی پیچ بیت المقدس کی طرف ہوتی اور اگر آپ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تو آپ کی پیٹ خانا کعبہ کی طرف ہوتی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اصول پر کار فرما رہے کہ باوجود اس خواہش کے جس کا ذکر دوسرے پارے کے آغاز میں ہے کہ انقریب یہ بے وقوف کہیں گے کہ انقریب یہ بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا ایک قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف وہاں اصولی بات کہہ دی قل للہ المشتق والمغرب کہہ دو کہ مشتق والمغرب تو اللہ ہی کہہ ہیں تو وہاں فرمایا گیا کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے رہے ہیں آسمان کی طرف اٹھتا ہوا اس امید کے ساتھ کہ کب حکم نازل ہوگا میرے لئے کہ میں اپنے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام اور اپنے جدہ امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کروں پھر جب حکم آیا تو یہ اشارہ تھا اب ایک نئی امت وجود میں آگئی جس کا اپنا قبلہ ہے وہاں فرما گیا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ پوری نو انسانی کے خلاف اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں وہ گواہی جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الویدہ کے موقع پر قدیم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ایک سوال کیا تو بڑے مجمع سے سوالاک کا مجمع اللہ حل بلگتو میں نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبریغ ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا آپ اپنے حق خیرخواہی ادا کر دیا تین مرتبہ یہ سوال پوچھنے کے بعد اور جواب حاصل کر کے اتمینان حاصل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے اے اللہ تو بھی گواہ رہے اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا میں نے تیری امانت انہیں ڈیلیور کر دی میں نے ان کی خیرخواہی کا اقلہ کر دیا اور اس بات کو صورت نصابے کہا گیا بہت سے رسولوں کا نام بنام تذکرہ کرنے کے بعد رسولم مبشرین یہ پیغمبر تھے بہت سے جو ہم نے بھیجے خوشخبری دینے کو اور خبردار کرنے کو لِاللہ یکونا لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُول تاکہ پیغمبروں کی تشریف آوری کے بعد رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ کوئی عذر باقی نہ رہے یہ ہے وہ گواہی کہ تاکہ اے لوگو تم پوری نو انسانی پر اللہ کے گواہ بن جاؤ قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ سکو کہ اللہ ہم تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرا دین پوری نو انسانی تک پہنچا دیا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے کر گئے اور قیامت کے دن وہ گواہی جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہوگی ہمارے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین پہنچا دیا تھا اب اگر ہم نے اس میں کوئی کمی بشی کی ہے ہم نے اس میں کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں اللہ کے پیغمبر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم دین اصل میں گواہی ہے اس کا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے کہ جو ہی کوئی شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس کا کلائمکس کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اللہ کے لئے قربان کر دے یعنی وہ بات جو اس نے زبان سے کہی دی کہ میں اللہ کا ماننے والا ہوں اللہ کے چوا کے چوار کی عبادت نہیں کرتا اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور اس کا آخری پیغمبر سے مانتا ہوں وہ اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائقہ دین ہی سچا دین ہے جس کے لئے جان قربان کی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لئے بھیجا گیا وہ مقاصد سورہ عذاب میں یوں بیان ہوئے ہیں یا ایوہ نبیو انہا ارسلناکا شاہدا ممبشرا و نظیرا و داعیا علی اللہ بی ازنی و سراجا منیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک شاہد ایک گواہی دینے والا ایک خوش خبری دینے والا ایک خبردار کرنے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر دی جایا اور یہی جوب تمام انبیاء کرام کی تھی حضرت نو علیہ وسلم حود علیہ وسلم صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سعبود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اسی طرح زکریہ علیہ السلام جہیہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کے سب یہی گواہی دیتے ہوئے آئے تھے اور یہی ان کے تھے مقاصد حق کی گواہی دینا اللہ کا پیغام پہنچانا ان کو آخرت سے خبردار کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کو ماننے اور اس کی فرما برداری پر جنت کی خوش خبری دینا لیکن جب ہم انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے حضرت نوح حضرت اہود حضرت صالح یہ تینوں پیغمبر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے ہیں ان کی دعوت انفرادیت تک محدود ہے اے منی قوم اللہ کی بندگی کرو اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں پس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں یقینا میری ریکمپنسیشن میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انفرادیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی کوئی شخص ایز ان انڈیویجول اللہ تعالی کی بندگی میں حضرت ابراہیم سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہ اس وقت حسنا قرار پائے اب اجتماعیت کا آغاز ہوا حضرت لوت علیہ السلام سے ایک معاشرتی برائی کو باقاعدہ ایڈرس کیا گیا اور ایکسپریس ورڈز میں حضرت لوت علیہ السلام نے اس بنیادی دعوت کے ساتھ اپنی قوم کو اس برائی سے روکا پھر حضرت شیعب علیہ السلام تشریف لائے وہ اہلِ مدین کی طرف بھیجے گئے شہرِ مدین دو بڑے تجارتی راستوں کی سنگم پر واقع تھا اور ہر چار طرف سے تاجر آتے تھے اور باقی تینوں اطراف کا مال لے کر جاتے تھے اور اہلِ مدین نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھی اور اس کو منوپلائز کر لیا تھا اور من مانی قیمتیں بھی وصول کرتے تھے اور ناب طول میں کمی بھی کرتے تھے اور ملاورتے تھے حضرت شیعب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع فرمایا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون اور آلِ فیرون کی طرف بھیجے گئے اولاً کس مشن کے ساتھ کہ کہو جا کر فیرون سے کہ ارسل مائیہ بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو آزاد کر کے جن کو تُو نے غلام بنا رکھا ہے اور تُم ان سے بیگار لیتے ہو آزاد کر دو لیکن یہ سب کے سب پیغمبر ماں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ جنہیں اپنے مشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے موجزے سے کامیاب فرمایا یعنی سمندر پھٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکر گئے ان کے پیچھے پیچھے فیرون اپنے لاو لشکر سمیت اپنے خاندان سمیت وہ اتر آیا اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا اور وہ غرق ہو گیا لیکن کسی باقاعدہ جد و جود کے نتیجے میں انہوں نے اپنا مشن اکمپلش نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں خود ان کے الفاظ میں صورتحف میں نقل کیے گئے ہیں ان کے الفاظ کہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بینا یدی من التورا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرح بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں تصدیق کرتے ہوئے اس کی یا تصدیق کرنے کے لیے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد اور خوشخبری دینے کے لیے یا خوشخبری دیتے ہوئے تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ تھا لِيُزْ هِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّينِ تاکہ وہ اللہ کے دین کو کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر غالب کرتے ہیں سورہ صف کی دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں ابتدا میں خطبہ مسنونہ کے بعد يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُونَ اللَّهِ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَائِهِمْ کسی بھی زمان میں لٹریچر میں کبھی کوئی کہانی کوئی قصہ کوئی بات وہ پرونانس شروع نہیں ہوا کرتی یعنی ایک رو کی کہانی ایک رو سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد اس کو دیکھ رو کہا جائے گا یا اس کو اٹ کہا جائے گا یا ہی کہا جائے گا لیکن کبھی بھی بات ہی سے شروع نہیں ہوا کرتی يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُونَ اللَّهِ بِعَفْوَائِهِمْ یہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں یہ وہ کون ہے پیسے ذکر کن کا ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہے بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں آج اپنے آل اراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے آج دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں یہ اس آیہ مبارکہ کی وہ مو بولتی تفسیر ہے يُرِيدُونَ لَيُتْفِعُونَ اللَّهِ بِعَفْوَائِمْ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اللہ کی روشنی کو اللہ کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں یعنی وہ جو نبوت و رسالت کی روشنی تھی حضرت نو علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ اپنا پورا سورج بن چکا ہے پہلے اگر وہ چراغ تھا پھر بلب بنا پھر سرچ لائٹ بنا اب ہوتے ہوتے وہ کیا ہے وہ آفتاب رسالت ہے خرشید رسالت ہے اب وہ رسالت کا اللہ کی ہدایت کا سورج بن گیا ہے یہ اس کو بھی بجھانے کے درپے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کب یہ ایک فیصلہ ہے واللہو مطم نوری ولو کریہ کافرون جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے ولو کریہ کافرون یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے اللہ ہی تو ہے جس نے بھیج دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن مجید دے کر و دین الحق اور ایک سچا دین دے کر لی یوظہرہو علی الدین کلی ہی تاکہ وہ غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر کل نظام زندگی پر بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ غالب کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو اسلام کو کل کے کل دین پر گرامیٹیکل انیلیسز جو ہے اس پر اگر درد و قضا ہو سکتی ہے لیکن مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے دین کا جو غلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے لیکن اس کے لیے جد و جہد کس نے کی خون پسینہ کس نے بہایا جانوں کے لاشے کس نے پیش کیے اور اپنی نظروں کے سامنے اپنے ساتھیوں کے لاشے کس نے دیکھے وہ تو بھارال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قربانیاں تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ عطا فرمایا لیکن وہ تصویر آج بھی جو کی تو ہیں یعنی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا جس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بچھا دیں وہ آج بھی جونکی تو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل کارنامہ ہے تمام انبیاء اکرام کے مقابلے میں وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفعل کامیابی حاصل ہوئی لیکن آپ کی کامیابی جی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تو اس میں شامل تھی جقیناً لیکن اے سچ کسی موجزے کے نتیجے میں نہیں ہوئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کمیشن اکمپلش ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہوا سمندر پھٹ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد زمینی ہے آپ قدم بقدم زمین پر چلے ہیں یعنی قیامت تک کوئی شخص بھی اگر دنیا میں کوئی تبدیلی برپا کرنا چاہتا ہے تو اسے بہرحال انہی تمام سٹیپس سے گزرنا ہوگا وہ تمام اقدامات اٹھانے ہوں گے وہ ان تمام مراحل میں سے گزرنا ہوگا کہ جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین غالب کر دیا سی سیمپل ایس ڈائٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا بادشاہوں کو جانتی تھی بادشاہتیں بدلتی تھی حکومتیں بدلتی تھی تاج ایک کے سر سے اتر کے دوسرے پہ جاتا تھا بڑے بڑے تخت بنتے تھے بڑے بڑے محلات تعمیر ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مقرمہ فتح کرنے پر نہ کوئی محل تعمیر کیا نہ کوئی پوشاک بنائی نہ کوئی تاج اپنے سر پہ رکھا نہ کوئی بڑا سا ترہ سر پہ لگایا حالت تو یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے مکہ مقرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہوئے آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی پیشانی اس سواری کے بالوں کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے یہ ہے عجز ان کے ساری کیا کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی حکمرانی قائم کر دی اور اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے جو عدل دیا تھا اس کو قائم کر دیا بلتے یعنی ایک ہوتا ہے قانون ایک ہوتا ہے قانون کا نفاظ قانون تو نازل ہوا تھا اوپر سے مرد کا حق یہ ہے عورت کا حق یہ ہے باپ کا حق یہ ہے ماں کا حق یہ ہے والدین کا حق یہ ہے اولاد کا حق یہ ہے سرمایہ کار کا حق یہ ہے اور مزدور کا حق یہ ہے اجتماعیت کا حق یہ ہے اور انفرادیت کا حق یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کو زمین پر قائم کر دیا اور دور سٹیپ تک انسانوں کو عدل فرام کر دیا اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا اگرچہ اس میں بھی سورة صفحی کے اندر وہ کمپیریزن آیا ہے کہ سورة صفح کی آیت نمبر پانچ میں حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے ان کے قوم کا جنہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا نتیجے کیا نکلا کہ پہلا مشن اکمپلش کرنے کے بعد فیرون کے غرق ہونے کے بعد اگلا مشن کیا تھا وہ جو تورات عطا ہوئی تھی وہ جو آسمانی قانون عطا ہوا تھا اس کا نفاظ قوم نے لڑنے سے انکار کر دیا لہذا نہ فلسطین فتح ہوا حضرت موسیٰ اور اسلام کے ہاتھوں نہ آپ وہاں پر تورات کے قوانین کو نافذ کر سکے اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھی عطا کیے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و عبرو کے اشاروں پر جانے قربان کرتے ہیں انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول غزوہِ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں اصحابِ موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ وسلم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ادھا منتبہ رب کا فقاتلہ آپ اپنے رب کو ساتھ لے کے جائیں اور لڑیں ہم یہاں بیٹھیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ جیسے حکم دے گئے ہم کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی اس موقع پر ہوئی خاصتہ پر جب مہاجرین کے بعد انصار نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اظہار کی اس خواہش کو پورا کرنے کا اظہار کر دیا کہ انہا منہا بکا و صدقنا کا ہم آپ پر ایمان نا چکے ہیں اور آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اب بھول جائیے کہ معاہدہ کیا تھا بس جیسے آپ کا حکم ہم آپ کے ساتھ ہیں دین غالب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جلد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نمائع عرب کی حد تک دین کو غالب کرنے کے بات بلا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے کا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شرف دیا تو انہوں نے جو اوپننگ خطاب فرمایا وہ کیا تھا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑا ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے سیدھا کر اس کے بعد وہ پالسل سٹیٹمنٹ دیا کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے وہ حق وصول نہ کرنوں جو اس نے خصب کیا ہو لوگوں کا چھینہ ہو اور ہر کمزور میرے سامنے قوی ہوگا مضبوط ہوگا طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کی دادرسی نہ کر دوں اور اس کو اس کا وہ حق دلا نہ دوں جو چھینہ گیا ہے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد بلا لیا لیکن وہ جو استقامت کی ایک چٹان تھی اندر بظاہر حضرت عمر کے مقابلے میں وہ چھوٹے قد کے آدمی تھے ایک نعیف جسم کے مالک تھے حضرت عمر تو قد بھی طبیل تھا اور ایک بڑی باروب چخصیت تھی لیکن معلوم ہوا کہ اندر چٹان تھی چار قسم کے فتنے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ان سب فتنوں کو فروغ کیا کہیں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے کہیں زکاة کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے پھر وہ جو ایکسپینشن کا مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائش تیار کیا تھا جو لشکر تیار کیا تھا بڑے بڑے صحابہ نے مشروع دیا کہ اس کو روک لیجئے ایمرجنسی ہے آپ نے فرما نو یہ میری جرد کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اس لشکر کو روک دوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ترتیب دیا ہے یہ جائے گا اور گیا ایک سموتھ گومنٹ تمام فتنوں سے پاک حضرت عمر کے حوالے کی حضرت عبقرنے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معاملی صلاحیت سے نمازہ تھا اسلام کے حسن کو پیش کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عمر ہی کو دیئے خواہ وہ حضرت عمر فاروق بن خطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہ عمر بن عبدالعزیز ہوں رحمت اللہ علیہ اور خواہ ماضی قریب میں وہ ملہ عمر ہوں جو انہیں اسلام کا جو حسین پہلو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دس سال تک محیط ہے اس میں عدل مساوات اخوت اور بھائی چارے کہ وہ سٹینڈرز قائم کیے گئے جن کو ابھی تک میٹ نہیں کیا جا سکا پھر فتنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دو جو گروہ تھے ان کو سخت حضیمت اور ہیملیشن کا سامنا ہوا ایک یہودی اور دوسرے مشرقین مکہ مشرقین کا اپنے ایک مزاج تھا کہ وہ مخالفت بھی کرتے تھے تو ڈنکے کی چوٹ کرتے تھے سکھ بجا کے کرتے تھے اور پھر جب اطاعت استیار کرتے تھے پھر وہ بھی پورے طور پر کرتے تھے مشرقین نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً تسلیم کر لیا لیکن یہود شکست کھانے کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر کمر بستا رہے جو عرب قبائل تھے ان کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ کامیاب نہ ہوئے لیکن ایران ان کو ایک ایسی جگہ مل گئی کہ جن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں ایک دشمنی تھی ایران کی اپنے ایک تاریخ تھی عرب میں تو کوئی مستاقم حکومت بھی کبھی نہیں رہی تھی ایران کی بہرحال ایک تاریخ تھی ذلکر نین جن کا ذکر سورہ کحف میں آیا ہے زیادہ گمان یہی ہے زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ ایران کے وہ عظیم سلطنت کے سربراہ تھے بادشاہ تھے جس کی عظمت و سطوت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہو ان کی شان بیان کی ہو اس کا آپ کیا تذکرہ کریں گے لیکن بہرحال عربوں کو تو وہ سمجھتے تھے کہ بددوان اکھڑ لوگ پینڈو لوگ لیکن ان پینڈووں نے کنیورٹ کوماز میں عرض کر رہا ہوں ان پینڈووں نے اس محضب قوم کو مارا فتح کر لیا تو ان کی اندر ایک نفرت اسلام کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور چونکہ ایران فتح ہوا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر خلاف پیدا ہو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایران سے آیا ابو لولو فیروز ایک مجوسی غلام تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا اٹھائیس ذلحج کو اور دو روز کے بعد جکم محرم اور حرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وقتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے بارہ سالہ دور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آٹھ سالہ دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا رپلک آئے اس کے بعد پھر فتنوں کا آغاز ہوا اور پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چوبیس سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا یہ دونوں شہادتیں یعنی وہ کہ کوئی شاہ صلی اللہ کے راستے میں جان دے وہ تو ہے ہی ہے لیکن یہ دونوں شہادتیں جہیں وہ اسلام کے سماجی نظام کی شہادتیں اکثر لوگوں نے اس کی طرح تو عجو نہیں دی کہ ایک عظیم سلطنت کے فرما روا کے لیے کیا کچھ کے لیے کہ وہ اپنے باڈی گارز رکھے اپنے سیکیورٹی کا بند اپس کرے حضرت عمر بہت ذہین آدمی تھے ابوالولو فیروز جب انہیں کہہ کر گیا تھا کہ جی میں تو آپ کے لیے وہ چکی بناوں گا کہ جو دنیا یاد رکھے گی جو دنیا یاد رکھے گی صحبت عمر نے اسی بہت فرما دیا تھا کہ یہ مجھے قاتل کی دھمکی دیکھا گیا پھر ایک دو اور شواہد بھی ملے کہ کوئی کانسپیریسی ہو رہی ہے لیکن کوئی ہٹو بچو کوئی ایکسٹر سیکیورٹی کا بند بہت صحبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا اپنے لیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ خلیفہ کوئی آسمان سے اترا ہے اس کی سیکیورٹی عام مسلمانوں کی سیکیورٹی سے زیادہ کیوں ہے نتیجہ کی نکلا نتیجہ کیا نکلا فجر کی نماز کے اندر حبت عثمان حبت عبو بکہ فجر کی نماز کے اندر حبت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور جب بلوائی آئے حبت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لئے تو بار بار تقاضہ کر رہے ہیں ان کے بعد گورنس حبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبت عمر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدوط لکھ رہے ہیں پیغام بیج رہے ہیں ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوجے لے کے آئیں ان بلوائیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے ایک ہی جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں اپنی حفاظت کے لئے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بانا چاہتا کیا مطلب میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑیا نہیں ہے تقریرات کو ہم بہت کر سکتے ہیں مجھے آپ کہیں گے تو میں دو گھنٹے پھر خطاب کر دوں گا برابری کے موضوع پر انسانی مساوات کے موضوع پر تمام مسلمان برابر ہیں اس موضوع پر لیکن آپ کے پاس طاقت ہو اور پھر آپ اپنے اصول پر قائم رہیں کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑیا نہیں ہے یہ ہے اصل میں عثمت کی بات تو یہ جو دونوں شہادتیں واقع ہوئی ہیں حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی شہادت یہ اسلام کے معاشرتی نظام اسلام کے سماجی نظام اسلام کے اصول مساوات کی گوائیاں ہیں جو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے پیش رکی آج اسی پر اتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے آئندہ جمع آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین خواتینوں حضرات یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے کرونا جو ہے اس سے اللہ تعالی نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یاد دی دی ہے اور اب حکومت کی طرف سے بھی لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اگر چہلانیاں نہیں لیکن بالفعل وہ ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا آئندہ جمعہ جو ہے وہ ریگولر طریقے سے ہوگا حسب سابق انشاءاللہ ایک بجے جمعہ کا خطاب ہوا کرے گا تقریباً پونے دو بجے تک ایک چاریس تک یا پانچ منٹ اوپر نیچے وہ ہو کرے گا اور پھر اس کے بعد سنتیں ہوں گی اور پھر دوسری آزان اور عربی خطبہ اور اس کے بعد جمعہ کی نماز آزا کیا جائے کرے گی آج بہرحالہ آپ تشریف لے آئیں ایک بچ کر پچاس منٹ پر سنتیں پڑھ کے گھر سے تشریف لائیں تو ایک بچ کر پچاس منٹ پر تشریف لائیں اور اگر فوراں آ جائیں تو پھر سنتیں مسجد میں آکے ادا کر لیں ایک بچ کر پچاس منٹ پر بہرحال دوسری آزان ہوگی اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا پھر انشاءاللہ ہم نماز عطا کریں گے موسیقی موسیقی